اس کو درم بات کرتے ہیں پروٹوکول الارکیٹیکچر کے انسٹائیڈ آف ہیمینگ ایسنگل مڈیول فر پروفارمنگ کمیونکیشن ڈیر ایس سٹرکچرڈ سیٹ آف مڈیول ہمارے بات جو ہیں وہ ایک پروٹوکول میں صرف ایک مڈیول نہیں ہوتا وہی بات جو میں پہلے کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر ٹائپ کی ڈیڈا کے لیے علاق علاق مڈیول بڑھائے جاتے ہیں پروٹوکول ہم کہہ سکتے ہیں کہ میل ٹرانسفرنگ یہ ہے لیکن اس کو ڈیل کرنے کے لیے علاق علاق مڈیول ہے اس پروٹوکول سے ایس ایم ایس کو سینڈ کرنے کے لیے علاق مڈیول ہے ایم ایم ایس کو سینڈ کرنے کے لیے علاق مڈیول ہے ہر چیز کو ڈیل کرنے کے لیے اس کے پاس علاق علاق مڈیول دیں تو پروٹوکول کا جو ارکیٹیکچر ہے جو خاکا ہے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس کا ڈیزائن فریمورک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے بعد سے ایک مڈیول اویلیبل نہیں ہوتا آپ کو آس کمنکیشن کو پرفارم کرنے کے لیے ملٹیپل مڈیول اویلیبل ہوتے ہیں لیڈ کی فارم ہے ملٹیپل مڈیول اویلیبل ہوتے ہیں جیسے ہم نے لاس لیکچر میں ٹیسٹی پی آئی بھی پروٹوکول دیکھا اس میں مرے پاس 5 لیئرز تھیں جس میں اپلیکیشن لیئر ٹرانسپورڈ لیئر ڈیٹر لینک لیئر فیزیکل لیئر یہ مرے پاس جو ہیں وہ لیئرز اویلیبل تھیں اور ہر لیئر جو اپنا ایک کام پرفارم کرتی ہے ہر مڈیول جو اپنے انپوٹ اور آٹپوٹ جو ہے وہ انپوٹ رکوار کرتا ہے اور آٹپوٹ پروائیڈ کرتا ہے اور وہ جو آٹپوٹ ہے وہ اس سے نیکسٹ مڈیول کی انپوٹ بن جاتی ہے تو اس طرح سے لیئرڈ آرکیٹیکچر میں پروٹوکول جو ہے وہ کام کرتے ہیں جیسے سیمپل ہم فائل ٹرانسپورڈ پروٹوکول کریکٹر اچھے دیکھتے ہیں تو یہ کمپیٹر ایکس کی طرف سے فائل سینٹ کی جا رہی ہے اور کمپیٹر ایکس کی طرف سے فائل ٹرانسپورڈ اپلیکیشن ایک کمیونکیشن سرویس مڈیول ہوگا جو کہ پروٹوکول کا حصہ ہوگا جو پروٹوکول اس فائل ٹرانسپور میں استعمال کیا جا رہا ہے پھر نیٹ ورک اڈریس جو ہے وہ نیٹ ورک اکسس کرے گا نیٹ ورک اڈریس کے طرح اور اس کے طرح آپ کمیونکیشن نیٹ ورک میں داخل ہو جائیں گے کمیونکیشن نیٹ ورک سے آپ کا دوسرا کمپیٹر ہے جہاں بھی آپ بھی فائل جانی ہے وہ نیٹ ورک اکسس مڈیول کے طرح نیٹ ورک سے آپ کا ڈیٹا لے گا پھر اس کو کمیونکیشن سرویس مڈیول کے طرح جو ہے جو ڈیٹا ہوگا اس کے جو یونٹس ہوں گے ان کو کمبائن کرے گا اور واپس آپ کی فائل جانیٹ کرے گا آپ کی کمپیٹر میں سیو کر دے گا تو یہ ایک سیمپل فائل ٹرانسپور پروٹوکول کا سٹرکچر ہے جس کو ہم اندرہ رکھ سکتے ہیں اس کے طرح ہم جو ہے وہ فائل کو ٹرانسپور کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں ایک نوڈ سے دوسری نوڈ میں سند کر سکتے ہیں ایک سیمپل فائیڈ ویو ہے اس کے ذریعے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ٹی سی پی آئی پی لیئرز ہم نے لازٹ ٹرم بھی دیکھی ہیں سب سے پہلے جو اپلکیشن لیئر ہے پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر اس کے بعد ایٹرنیٹ لیئر اس کے بعد نیٹ وک ایکسیس لیئر اس کے بعد فیزیکل ایکسیس لیئر اگر آپ سینٹر اینڈ سے دیکھیں گے تو آپ بڈم سے ٹاپ کی طرف جائیں گے تو یہ اب اس کا مدد اندر رکھیں کریٹریسٹوک پروٹوکول جیسے ہم نے کونٹینٹس پر بات گئی ہے کہ ہم نے اس لیکچر میں پروٹوکول کے کریٹریسٹکس کے بارے میں بات کرنی گا ہے کہ یہ ڈریکٹ اور انڈریکٹ کریٹریسٹکس ہو سکتے ہیں منولیٹھیک اور سٹکچرڈ ہو سکتے ہیں سمیٹریک اور ریس سمیٹریک ہو سکتے ہیں سٹینڈرڈ اور نون سٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں دریکٹ اور انڈریکٹ سے مراجی ہے کہ آپ جس پروٹوکول کو یوز کر رہے ہیں اس میں پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایز ایٹیز ایپلیمنٹ ہوا ہوا ہے دوسرے کمپیٹر میں بھی جس میں آپ جس کو آپ سینٹ کر رہے ہیں منولیٹھیک اور سٹکچرڈ سے مراجی ہے کہ منولیٹھیک سے مراجی ہے کہ اس میں کوئی لیئر ٹکنالوجی نہیں ہے اس میں سٹکچرڈ ٹکنالوجی نہیں ہے وہ ایک سنگل ایک ہی فریمورک ہے اس میں انپڈ جائے گی اور آپ کا ڈیٹا سینڈ ہو جائے گا لیکن سٹکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں جس میں لیئر ٹکنالوجی ہوگی جس میں آپ لیئر وائز ڈیٹا کو پہلے انپڈ کرائیں گے پھر وہ کنورٹ ہوگا پھر وہ انکرپٹ ہوگا پھر وہ آگے نیکسٹ فیز میں جائے گا تو سٹکچرڈ بھی ہو سکتا ہے اور اسیکٹرک اسیروٹ اور اسیروٹ بھی ہو سکتا ہے اسیروٹ eventsا مراج یہ کہ ایک فریمار میںیک appele musicاب ٹکنالوجی ہو سکتا ہے اور اسیکٹرک تو نہیں ہ؟ اسیروٹوں میں سٹکچرڈ میں ہوگا بافی揺ر آپ اسیروٹو جو ڈائٹا جواہو ایک اسیروٹوں میں چلا گا جسے طرح ٹکنالوجی اسیروٹر میں یہ ڈیٹیائٹین میں چاہی آئی پی ایک اسیکٹرک تو اسیروٹ میں نہیں ہوگا اسیروٹ интересно جو ہے وہ ساری لیئر کام کر رہی ہوں گی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ڈام وے اپلیکیشن لیئر کام کر رہی ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپلیکیشن لیئر جو جو بناتی جائے گی پرزنیشن لیئر اس کو کنورٹ بھی ساتھ ساتھ ہی کرتی جائے گی پیکٹس کو تو یہ اس طرح سے وہ اس کو چلا کر چلے گا اس پاس سٹینڈر اور نو سٹینڈر سٹینڈر سے مراد یہ ہے اس قرصی طریق ہے کہ nephew shape do słayaแล comigo ISLícia کے ثریفیر Avatar عام وے انجاب ہوسکتے ہیں اور نو سٹننڈر سے مراد یہاں کی آیا کہ hustle سٹینڈر نہیں بھی ہو سکتے ہیں جو سٹینڈر نہیں ہوں گے وہ لوگل organization میں چلا جا سکتے ہیں لیکن globally implement نہیں کیا جا سکتے جنگر آپ نے globally اس کو implement کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو standarly recommended sa ή liberator sword organization کے تو hard to ele عام پروف کروانا ہوتا ہے پھر وہ globally implement کی سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے لوکل نیٹ وک کے لئے کی پروٹوکول ریکمنٹ کرنا ہے تو اس کا سٹینڈرڈ ہونا ضرور نہیں ہے وہ نون سٹینڈرڈ بھی ہوگتا ہے لیکن اگر ہماری اپرانیشن جو آپ گلوبل نیٹ وک کو یوز کرتی ہے تو ہمارا جو پروٹوکول ہے جو ہمارا ڈزائن کی ہے پروٹوکول ہے اس کا سٹینڈرڈ ہونا لازمی ہے